اسلام علیکم کیا آل چلا بھائی سب ٹھیک ٹاک ہیں آپ کے کافی سارے کچھ کوششنز آ رہے تھے یوٹیوب پہ میں نے کہا ایک ویڈیو بنا کے ایک کوششن آنسر سیشن کی شکل میں آپ کے ان سوالوں کا جواب دے دیں تو ذرا اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو میں نے کہا ذرا اس طریقے سے آپ پہ کوششنز کے کچھ جواب دے دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کے کمنٹس کیا کیا آئے میں ہیں یہ میں نے کمنٹس والا سیکشن کھولا ہے ابھی اچھا جی رہو واسف صاحب انہوں نے تھینکس طلابہ کیا ہے شکریہ بھائی آپ نے جو نئی ویڈیو دیکھی یہ جو ہے ٹرینڈ والی ایڈنٹیفکیشن اور ٹرینڈ والی جب اس طرح کے کمنٹ آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے نے پوری ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھی ہے اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو سیکھ رہا ہے جس کو ہے کہ یار میں نے سیکھنا ہے اور اس کے بعد ایک کمنٹ آئے تو مجھے لگتا کہ اس پیم ہے اب نیچے عرفان اللہ اسکندر صاحب نے دو کوششن کی ہیں اور یہ کوششن بڑے ہی اچھے ہیں اور بڑے زبردست کوششن انہوں نے کی ہیں یہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹرینڈ والی اس سے متعلق انہوں نے دو کوششن کی ہیں بڑے اچھے کوششن ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے پہلا جو کوششن ہے نا ان کا وہ یہ ہے کہ کوششن میرا یہ ہے کہ آپ جو لو یا ہائی مارک کر رہے ہو کینڈر سٹیک کی باڈی کو لے کر لے کر کینڈر سٹیک کی باڈی کو لے کر کر رہے ہو یا اس کی لائن کی ٹپ کا لے رہے ہو ہاں مطلب کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ جو آپ لائن ڈرا کرتے ہیں وہ لائن ڈرا کرتے ہوئے آپ اس کی باڈی سے وہ ٹرینڈ لائن گزارتے ہو یا ان کا جو ہائی یا لو پوائنٹ جو ہے اس کو آپ لے رہے ہو تو عرفان اللہ صاحب اس میں ایسا ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو کلوز جس پوائنٹ پہ کلوز ہوئی ہے نا مارکیٹ جو شیر جس پرائنس پہ کلوز ہوا ہے اس کو لیا جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہائی یا لو پوائنٹ جو ہے نا جو جس کو آپ ٹپ کہہ رہے ہیں جو ہائی یا لو پوائنٹ جو بنتے ہیں کینڈل سٹیک پہ اس کو لیا جاتا ہے دونوں طریقے کیے جاتے ہیں کہ یہاں تو آپ کلوزنگ پوائنٹ جو ہے جو کلوزنگ پرائس جو ہے اس کو اس پہ اس اس کو آپ لے لیتے ہیں یا ہائی یا لو پوائنٹ جو بھی بنتا ہے آپ اس کو لے لیتے ہیں جو صحیح طریقہ جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے ازمائیا ہے جو میں بہتر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہائی یا لو پوائنٹ جو ہے نا اس کو لینا چاہیے تھوڑا سا مطلب یہ بہتر رہتا ہے کیونکہ مارکیٹ کیونکہ جیسے میں نے کوئی سمجھایا کہ جو اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ لائن ہوتی ہے وہ بزاتے خود سپورٹ یا ریزسٹنس ہوتی ہے تو جو ہائی یا لو پوائنٹ ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ وہاں سے مارکیٹ واپس آئی ہے وہاں سے ریباؤنڈ ہوئی ہے وہ سپورٹ ریزسٹنس ہی تب ہی وہاں سے وہ واپس واپس کھینچی چلی تھی کھینچی گئی ہے واپس تو ہائی یا لو پوائنٹ جو لیا جائے نا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اپ ٹرینڈ کے لیے یا ڈاؤن ٹرینڈ کے لیے دونوں کیسے میں اور دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اپ ٹرینڈ میں مارک کیا سیکنڈ والا تو اس سے پہلے بھی تو ایک لو بن رہا تھا تو آپ نے وہاں کیوں مارک نہیں کیا اپ ٹرینڈ میں نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپ ٹرینڈ جو میں نے خلا کہہ کوہارٹ سیمنٹ کی کیس میں اپ ٹرینڈ بنایا تھا تو یہ کہا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی سیکنڈ آپ نے جو لو پوائنٹ لیا hасс تو دوسرا یہ لو پوائنٹ آپ نے لیا ہے اس سے واہی نیچے لو پاینٹ بن رہا تھا آپ نے وہ کیوں نہیں لیا ہاں یہ کوسٹن ہے اچھا اس میں اب آپ کو سوٹا سا سمجھاؤں اگر آپ کسی تیسرے بندے سے گئی اچہ تو یہ جو ٹیکنیکل انیرسز جانتا ہے اس سے آپ چارڈ راک کرائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور لو پائنٹس لے دو تین اور لو پائنٹس لے جو آپ اگنور کر دیں تو ہر ایک کے حساب سے ہر ایک جس کو زارہ سمجھتا ہے بہتر وہ اس کو لے لیتا ہے تو اسی لیے یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے جیسے اب اس لیے نا میں آج کل تھوڑا سا نا چونکہ مارکیٹ پچھلے کافی عرصے سے ڈاؤن ٹرینڈ پہ چال رہی ہے تو صحیح اپ ٹرینڈ مجھے مل نہیں رہا تھا میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں اگر کوہارٹ سیمنٹ کے آپ دیکھیں سکرین پہ میں پیچھے جا رہا ہوں تو یہ ایک اپ ٹرینڈ جو ہے نا یہ ایک اپ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے مجھے کس زمانے کا ہے یہ دو ہزار سولہ میں دیکھیں یہ ایک اپ ٹرینڈ بن رہا ہے اب ادھر اگر میں تھوڑا سا اس کو ڈرا کروں ایک یہ لو پائنٹ ہے ایک منٹی ڈاٹ ہو گیا کراس کرتے ہیں اور کدھر ہے ایرو کی بجائے پینسل کی در سے آتی ہے ایک تو لو پائنٹ یہ بند رہا ہے نا ٹھیک ہو گیا اب ایک لو پائنٹ یہ بھی بند رہا ہے میں سارے لو پائنٹ کٹھے کرتا ہوں نا اب دیکھیں یہ بھی لو پائنٹ بند رہا ہے اس کے بعد یہ بھی بند رہا ہے اس کے بعد یہ بھی بند رہا ہے اس میں یہ بھی بند رہا ہے ٹھیک ہے اب مسال کے طور پہ میں اگر لو پائنٹ ڈرا کروں گا نا تو میں ایسے ڈرا کروں گا جو اپ ٹرینڈ کی لائن ہے وہ میں ایسے ڈرا کروں گا میرے نزدیک وہ ایسے ہوگی ایسے کر کے ایک ایسے ہوگی ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ہے نہیں میرے نزدیک جو ہوگی وہ ایسے ہوگی میں اس کو ایسے ڈرا کروں گا اس والی سے ڈرا کروں گا ٹھیک ہے میں نے اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو اگنور کر دیا میں نے اس پوائنٹ کو لیا ہے ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے آپ ڈرا کریں تو آپ اس کو ایسے ڈرا کریں آپ یہ دو لو پوائنٹ لے لیں اور آپ ایسے ڈرا کر لیں ٹھیک ہے اب ایک اور بات میں یہاں تھوڑے کنسٹ پتا دوں کہ اپ ٹرینڈ جو ہے سم ٹائمز جس طرح بھی یہاں دیکھیں ابھی اپ ٹرینڈ کی لائن یہ ہے لیکن اگر آپ آگے دیکھیں آگے بھی جو ہے وہ شیر پرائس اوپر جا رہی ہے یہ ظاہر کر رہا کہ اپ ٹرینڈ جو ہے اس نے اپنا جو چلنے کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل کر لیا اب اپ ٹرینڈ تھوڑا سا مختلف ہو گیا اب اپ ٹرینڈ لائن ایسے ہو گئی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی اپ ٹرینڈ لائن جو ہے کئی دفعہ جس طرح آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کبھی تیز رفتات سے چلاتے ہیں کبھی ہلکی رفتات سے چلاتے ہیں اسی طرح اگر آپ یہ ہاں شروع میں دیکھیں تو بہت تیزی سی شیر پرائس اوپر گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ذرا سلو ہو گئی ہے تو پہلے اپ ٹرینڈ جو تھا جو ڈریکشن تھی وہ ذرا تیز تھی اگر آپ اینگل اس کا نکالیں زاویاں نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فورٹی فائیو ڈگری سے اوپر ہی جا رہا ہے زاویاں اینگل جو اوپر چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اپ ٹرینڈ جو ہے اب نیا ڈرہ کرنا ہوگا وہ اب اس طرح بن گیا اپ ٹرینڈ جس طرح دوسری لائن میں نے ڈرہ کی ہے نا یہ بھی اپ ٹرینڈ ہے اور یہ بھی اپ ٹرینڈ ہے تو مطلب میرا کہنے کے سمجھانے کا مقصر یہ ہے کہ آہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہی دو لو پوائنٹ ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگ تھوڑا سا مختلف لیں جو جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ آپ لے لیں آہ کوئی تھوڑا انیس بیس کا فرق رہ جاتا ہے اس میں ایسا کوئی ہارڈن فاس رول نہیں ہے تو یہ حساب کتاب ہے کہ اچھا یہ جو میں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے دو لائنیں ڈرہ کی ہیں یہ بھی اپ ٹرینڈ ہے یہ بھی اپ ٹرینڈ ہے پہلے یہ اپ ٹرینڈ چال رہا تھا پہلی لائن جو ہے اس کو اس نے بریک کیا تو اس کے بعد پھر اپ ٹرینڈ کنٹینیو کیا لیکن اب سپیڈ جو ہے اس کی سلو گیا آہستہ آہستہ اپر چال رہا ہے دیکھیں پہلے کے شروع میں بہت تیزی سے سیدھا ہی اپر چلا گیا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اپر چلا گیا تو جب شروع میں تیزی سے اپر گیا اس کا مطلب کیا کہ اس وقت اپ ٹرینڈ بڑا سٹرونگ تھا اس کے بعد اس نے وہ اپ ٹرینڈ کی لائن کو بریک کر کے اپ ٹرینڈ کنٹینیو کیا لیکن جو ہے وہ اب سپیڈ اس کی آہستہ ہو گئی ہے یہ یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے کہ پہلے چونکہ بہت تیزی سے اپر گیا اب آہستہ آہستہ اپر جا رہا ہے اس کا مطلب کیا کہ اب ٹرینڈ آگ ویک ہو رہا تھا ابھی آہستہ آہستہ اپر جا رہا ہے نا دیکھیں جو ٹیکنیکل انیلسز ہے نا اس میں جب بھی آپ کسی چیز کو سمجھیں نا تو آپ اس کو کامن ایگزیمپل سے سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ ٹیکنیکل انیلسز کیا ہے ٹیکنیکل انیلسز یہ ہے اصل میں ٹیکنیکل انیلسز جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ آپ لوگوں کی سائیکالوجی کو سٹیڈی کرتے ہیں یہ جو چارٹ ہے بیسیکل لوگوں کی سائیکالوجی کو بتا رہا ہوتا ہے والیم جو ہے لوگوں کی سائیکالوجی کو بتا رہا ہوتا ہے اب دیکھیں ٹرینڈ کیا بتا رہا ہے کہ شروع میں لوگوں کا اس طرف رجحان زیادہ تھا تیزی سے اپر گیا پھر رجحان آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے تو اس لیے جو اپر جانے کی رفتار ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اب یہ ٹرینڈ جو ہے نا اس پہ رجحان کم ہو گیا تو یہ کچھ عرصے بعد اس نے بریک ہو جانا ہے تو یہ آگے آپ دوسری جو ٹرینڈ لائن ڈراک ہی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ آہستہ آہستہ اوپر گیا ہے ادھر تک اس کے بعد پھر یہ اب بریک کر گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو جب بھی کچھ چیز سمجھ نہیں ہو اس کو آپ نے آہ جو اردگرد کی مسالے ہیں نا اس کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے آہ لوگوں کی نفسیات ہے بسیکلی ٹیکنیکل انیلسی جو ہے نا تو اسی لیے آپ جب بھی کچھ چیز سوڑی آپ کو مارکیٹ کی سمجھنا لگے نا تو آپ سوچیں کہ لوگ کیسے بیئے کرتے ہیں ٹھیک ہے عام مثالوں سے سمجھنے کوشی کریں جس میں میں نے کوئی گاڑی مثال دی گئے کہ شروع میں اپ ٹرینڈ تیز تھا جیسے گاڑی تیز چال رہی تھی اس کے بعد اب اپ ٹرینڈ آہستہ آہستہ اوپر جا رہا ہے تو گاڑی کے رفتار آہستہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب طاقت کم ہو گئی ہے اب آستہ آستہ اب اس نے یا آپ کہہ سکتے ہیں پٹرول کم ہو گیا ہے تو اب اس نے اب جونکہ رفتار کم ہو گیا ہے سپیڈ ہلکی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اپ ٹرینڈ اب ختم ہو جانا ہے کچھ عرصے بعد تو وہی ہوا ہے اسے ختم ہوا گاڑی جو ہے وہ رک گئی تو یہ ہے جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس کا جواب کہ اب ٹرینڈ کی لائن جو ہے نا وہ دو تین ڈڑا ہو سکتی ہیں کیونکہ اب ٹرینڈ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے شروع میں کچھ تیز تھا اب ٹرینڈ پھر بعد میں اب ٹرینڈ کی رفتار ہلکی ہو گئی تو یہ آپ اس کے ساب سے ٹرینڈ کی لائن جو ہے تھوڑی سی نئی ڈڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تو تھا آپ کا سوال امید آپ کو سمجھ لگی ہوگی اگر ابھی بھی نہ سمجھ لگی تو مجھے بتائیے گا میں سمجھانے کوشش کروں گا نیچے رمیز رمیز کہتے ہیں نائس وان تھینکیو بھائی یہ ازگار نائن سے متعلق ویڈیو تھی اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے ازگار نائن یہ بس دیکھتا آ رہا ہوں کن چار سال سے ایسی چال رہا ہے بس ان کی نیوز آتی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے ریسٹرکٹرین اچھا نیچے مو بی ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی انہوں نے ڈی سی ایل کا پوچھا وہ خیر میں نے ان کو جواب دے دیا اور ڈی سی ایل تو خیر اب اوپر چلنا میں شروع ہو گیا ہے ویسے میں جواب تو نہیں دیتا شیز کا لیکن چلیں انہوں نے ڈی سی ایل کا پوچھا تھا مجھے پتا تھا اس کا تو میں نے پتا دیا اور الحمدللہ وہ اب اوپر چلنا شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دوسرا بھائی ہاں ٹھیک ہے چلیں انہوں نے کہا جی کہ آپ کی کوشش بہت زبردست ہے شکریہ شکریہ بھائی آپ کا آبیر سمان کہتے ہیں جزاک اللہ ایکسلنڈ اینڈ ایزی ایکسپرینیشن تھینکیو بھائی حسن زہیر نے بھی کہا ہے کہ ویری نائس ویل ڈن تھینکیو بھائی اچھا انہوں نے کہا ہے حسن زہیر کہتے ہیں کہ شارٹ سیلنگ پر ایک ویڈیو بنائیں ہاں شارٹ سیلنگ پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی جاتا ہوں دیکھوئے coi مشکل چیز نہیں hide اگر آپ سمجھ جائیں گے شارٹ سیلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر بیجتے ہیں اور نیچے خریدتے ہیں ٹھیک ہے اوپر بیجتے ہیں نیچے خریدتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس سے آپ کا منافع ہوتا ہے اور اس میں ریورس ہوتا ہے پہلے آپ بیجتے ہیں بعد میں خریدتے ہیں نارملی آپ کیا کرتے ہیں پہلے ہم بائی کرتے ہیں اس کے بعد سیل کرتے ہیں نا شارٹ سیلنگ وہ الٹا ہوتا ہے ہم پہلے بیچتے ہیں پھر خریدتے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ آپ شارٹ سیلنگ نہیں ہوتا ہے عام لفظوں میں کہ شارٹ سیلنگ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو یہ لگے نا کہ مارکیٹ جو پرائیس ہے شیئر کی اس نے اب نیچے جانا ہے اوپر نہیں جانا اس کا ڈاؤن ٹرنٹ شروع ہو گیا ہے مارکیٹ حالات ایسے ہیں کہ اس نے نیچے گرنا ہے تو اس وقت شارٹ سیلنگ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں شارٹ سیلنگ کو منافع اس وقت ہوتا ہے جب مارکیٹ نیچے گرے عمومن منافع بلکل بلکل ہر چیز اس کے الٹ ہے مطلب جو نارملی ہم چیز نارملی جو ہم چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا یہ بلکل اس کے الٹ ہوتا ہے نارملی تو ہمیں منافع اس وقت ہوتا ہے جب مارکیٹ اوپر جائے شارٹ سیلنگ کو منافع ہو سکتا ہے جب مارکیٹ نیچے جائے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم نارملی پہلے بائے کرتے ہیں پھر سیل کرتے ہیں شورٹ سیل پہلے سیل کرتا ہے پھر بائے کرتا ہے تو یہ بالکل اس کا ریورس حد چیز ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا کہ جب شورٹ سیلٹ کو یہ لگے نا جو شورٹ سیلنگ کرتے ہیں ان کو یہ لگے کہ آپ پرائس میں نیچے گرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بروکر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیر ادھار پہ دے دیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ہمیں پانچ لاکھ شیر دے دیں ادھار پہ فلان کمپنی کے ٹھیک ہے بروکر آپ کو ادھار پہ دے دیتا ہے شیر اب اب اس نے دیئے اس وقت دس روپے سمجھنے کے لیے دس روپے ریٹ چال رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے پانچ لاکھ شیر آپ کو مل گئے دس روپے پہ آپ نے وہ پانچ لاکھ شیر واپس کرنے ہیں بروکر کو ٹھیک ہے کچھ عرصے بعد دن بعد یا دوسرے دن بعد جو بھی ساپ کتاب ہے آپ نے پانچ لاکھ شیر واپس کرنے ہیں اس کو ٹھیک ہے آپ نے ادھار پہ لیے آپ کرتے ہیں کہ آپ نے پانچ لاکھ شیر آپ کو مل گئے دس روپے پہ آپ جب تھوڑا سا وہ اوپر گیا نا ٹین پوائنٹ ون فائف پہ گیا دس اشاریہ ایک پانچ پہ گیا آپ نے وہ سارے شیر جو آپ نے ادھار پہ لیے وہ سیل کر دیے ٹھیک ہو گیا اب چونکہ آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ شیر نے نیچے ہی گرنے ہے کیونکہ ڈاؤنٹرنٹ شروع ہو گیا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پھر ویڈ کرتے ہیں آپ نے دس اشاریہ پندرہ پہ بیج دیا پھر دن کے کسی حصے میں جب وہ شیر نیچے گرا مثال کے طور پہ وہ نائن پوائنٹ ایٹ فائف پہ آ گیا یا نائن پوائنٹ نائن پہ آ گیا تو آپ نے دوبارہ بائی کر لیے وہ شیر اور بروکر کو واپس کر دیے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے بیچے تھے شیرز ٹین پوائنٹ ون فائف پہ اور آپ نے واپس خریدے نائن پوائنٹ نائن پہ ٹھیک ہے اور واپس کر دیے شیر ٹھیک ہے تو آپ کو نائن پوائنٹ نائن مائنس ٹین پوائنٹ ون فائف یہ جو ڈیفرنس ہے نا ملٹیپلائے بی فائیو لیک شیرز یہ آپ کا منافیت پرافیٹ ہو گیا کیونکہ آپ کو کیش تو ملا آپ کو جو پیسے آئے آپ کے پاس وہ آئے ٹین پوائنٹ ون فائف کس آپ سے سیل کرنے سے اور جو آپ نے جب بائے کر کے واپس کیا تو آپ نے واپس کیے ناؤ اشاریہ ناؤ پہ تو جو ڈیفرنس تھا وہ آپ کا منافع ہو گیا ظاہر ہے اس میں سے کچھ کمیشن کو انٹرس وغیرہ مائنس ہوگا تو وہ ہوگا مائنس کر کے باقی سارا آپ کا منافع ہوگا تو یہ ہوتا ہے شارٹ سیلنگ شارٹ سیلر شارٹ سیلر کو فائدہ ہو سکتا ہے جب مارکٹ نیچے گرے ذاری بات ہے اگر 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 آپ نے دس سرپے کا شیر لیا اور آپ نے دس سیاریہ پتر میں بھیج دیا لیکن اب اب جب آپ نے واپس بروکر کو پیسے واپس کرنے ہیں وہ چلا گیا دس سیاریہ پانچ پہ تو آپ کو تو بائزن لینے کے دینے پڑ گئے نا آپ نے واپس تو کرنے ہیں تو آپ کو تو الٹا نقصان ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو اپنی جیو سے پیسے ڈال کے شیر واپس کرنے پڑے ہیں اوچی پرائز پہ تو تو شارٹ سیلن کو منافع اس وقت ہوگا جب جب آپ کو پتا ہوکے شیر نے نیچے گرنا ہے تو یہ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اسلامی کنسپٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لی جگہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ سور تو کنسپٹ ہے اور آپ کے شیر نہیں ہوتے آپ نے ادھار پر لی ہوتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے تو میں ویڈیو پہ بھی ویڈیو سے بھی سمجھاؤں گا لیکن میرا خیال ہے جتنا میں نے بھی سمجھایا اس سے بھی آپ کو سمجھ لگی ہوگی شارٹ سیلنگ کے بارے میں تو یہ آپ پہ کچھ کوسٹن تھے نیچے سلیم ابراہیم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے بہت اچھا چینل پر سٹارٹ کیا شکریہ بھائی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ لگ جائیں سعاد عزیز بھی کہتے ہیں اپریشیٹیڈ شکریہ بھائی نیچے اکرم بچرا صاحب نے بھی کہا خلیل قائم خانی نے بھی کہا ہے کہ تھینکیو تھینکیو صاحب جی آپ بھی آپ نے اپریشیٹ کیا عبدالحکیم خان نے بھی کہا ہے تلہ صاحب گوڈ ورک تھینکیو بھائی اس طرح آپ کے بہت سارے کمنٹس ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور کوئی کوسٹن ہو آپ یوٹیوب پہ کمنٹ کریں مجھے ویڈیو بنا کے سمجھانا پڑے تو میں سمجھا دوں گا جس طرح میں نے ابھی دو تین چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں اپٹرنٹ اپٹرنٹ کا اچھی طریقے سے مجھے امید آپ کو سمجھ لگی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم چیزیں سمجھیں گے دیکھیں میں ایک چیز جیسے میں نے بھی آپ کو کہی نا کہ مارکیٹ جو ٹیکنیکل انیلسیز ہے وہ بیسیکلی آپ کی سائیکالوجی کے انڈسٹینڈنگ ہے ٹیکنیکل انیلسیز لوگوں کی سائیکالوجی بتا رہا ہوتا ہے سمجھ سیلی سے بات ہے تو اگر آپ کو ٹیکنیکل انیلسیز جب آپ ڈراب کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ چیز میں کنفیوزن لگ رہی ہے نا تو آپ سوچیں کہ عام طور پر کیسے بیہیو کرتے ہیں لوگ جیسے میں نے جب میں نے یہ ٹرنڈ کی بات کی نا تو میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اگر آپ نے جو میری یہ اینڈیفکیشن آف ٹرنڈ والی ویڈیو دیکھئے تو میں اپٹرنڈ بریک ہوتا ہے نا تو بریک ہونے کے ساتھ ہی ڈاؤنڈ ٹرنڈ شروعی ہوتا یہ کنٹیونیشن پیٹرن عموماً بنتا ہے بہت کم کم ہوتا ہے کہ اپٹرنڈ بریک ہوا ساتھ ہی ڈاؤن ٹرنڈ شروع ہو گیا وہ اس صورت میں نارمل ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بری خبر آ جا تو زاری باتیں وہ نیچے گر impactedllanہ ہوتا ہے لیکن نارمل ہی اگر اپٹرنڈ بریک ہوتا ہے تو continuation pattern بنتا ہے اس کے بعد پھر آہستہ سا share نیچے گرتا ہے یہاں اوپر جاتا ہے جو بھی حساب ہوتا ہے اب اس کے یہ یہ اسی طرح جب اب downtrend break ہوتا ہے تو ساتھ ہی uptrend شروع نہیں ہو جاتا ہے پہلے share جو ہے تھوڑا continuation pattern میں چل جاتا ہے تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے ایک range بہنڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ یا تو اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے اب یہ مطلب آپ اس کو link کر دیں ایک عام psychology سے uptrend کیا share اوپر جا رہا ہے آپ سمجھیں گے ایک بندہ جو ہے وہ دوڑا ہے اب وہ دوڑتے 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 اس کا uptrend ختم ہو گیا وہ تھک گیا ہے uptrend break ہو گیا یعنی اب break ہوا ہے تو break ہوتے سار وہ نیچے نہیں گرے گا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جس طرح میں سے میں نے کمسال جی ایک بندہ بھاگ رہا آگے اب اگر بھاگ بھاگ کے وہ تھک گیا ہے یہ جو آگے بھاگ رہا ہے اس کو اب uptrend سمجھیں اب اگر uptrend اس کا ختم ہو گیا تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوبارہ واپس وہ تھک گیا تھا دوبارہ واپس موڑے گا اور واپس گھر کی طرف اب بھاگنا شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا وہ تھکا ہوا ہے وہ تھوڑا سا سانس لے گا آہستہ آہستہ چلے گا تھوڑا سا پھر رکے گا جب سانس بہال ہو جائے گا پھر وہ واپس گھر کی طرف بھاگنا شروع کرے گا بلکل ایسے ہی uptrend جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے ایسے ٹھیک ہے وہ جب uptrend جو ہے وہ ختم ہو گیا کمزور ہو گیا تھک گیا تو یہ نہیں کہ uptrend ختم ہو گیا تو اب direct drum سے وہ نیچے کرنا شروع کر دے گا نہیں اب وہ وہ تھوڑا سا سستائے گا آرام کرے گا continuation pattern basically ہے یہ کہ range bound ہوتا ہے شیئر تھوڑا سا آرام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ یہاں تو اوپر جاتا ہے یا کہ وہ واپس پھر گھر کی طرف بھاگنے شروع کر دے گا نہیں وہ تھوڑا آرام کرے گا پھر اس کے بعد یہاں تو وہ گھر کی طرف بھاگے گا یا پھر پھر مزید آ کے جائے گا تو بلکل ایسے ہی trend کی example ہے کہ trend اوپر گیا trend جب break ہوا تو ساتھ ہی down trend نہیں شروع ہو جائے گا شیر تھوڑا سا آرام کرے گا اس کے بعد پھر نیچے گرے گا یہاں اوپر جائے گا جو بھی حساب کتاب ہوگا تو یہ آپ نے عام مسالوں سے چیزوں کو سمجھ دنا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب psychology ہے basically technical analysis یہ ہم کو لوگوں کی psychology بتا رہا ہوتا ہے volume جو ہے وہ psychology بتا رہا ہوتا ہے ساری game جو ہے وہ نفسیات کی ہے تو امید آپ کو میری بات کو بات کی جو ہے نا وہ سمجھ لگی ہوگی آپ کا کوئی بھی question ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کے question کا جواب دینے کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو technical analysis کئی اگلی جو ہے وہ ہم اپلوڈ کروں گا جاندی اور مجھے اچھا لگیا کہ کم از کم تین چار لوگ جو question کیے جیسے عرفاناللہ صاحب نے اتنے اچھے question کیے جو انہوں نے question کیا اگر trend line کس جگہ پر draw کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ کچھ دو تین لوگ تو ہیں جن کو interest ہے سیکھنے میں تو کم از کم بے شک ایک بندہ بھی اگر سیکھ جاتا ہے نا تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے تو صدقہ جا رہی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اور اچھا لگا ہے مجھے question دیکھ کے دین چار question لوگوں نے بڑے اچھے کی ہیں اور جنہوں نے مجھے appreciate کیا ہے میں سب کا شکر گزار ہوں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو جو ٹیکنیکل انیلسز کی ہے وہ انشاءاللہ جلدہ اپلوڈ کروں گا تو تب تک کے لیے میتب سے خداحافظ کوئی question ہو آپ نیچے comment ضرور کریں اور یار share کرنے تو اچھی بات ہے کیا ہی بات ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اتنے لوگ ہیں یہاں بچارے خوار ہو رہے ہیں مطلب اتنے پیسے لگے ہیں اور بچارے فاز جاتے ہیں نقصان ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے یار ایک رپیہ بھی مطلب بینک میں ہم جاتے ہیں وہ پندرہ رپیہ وہ شاید کرتے ہیں ایٹی ایم کے استعمال کے تو اس پہ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے یار پندرہ رپیہ ہماری جیب سے جا رہے ہیں تو یار یہاں لاکھوں رپیہ لوگوں کے خراب ہوتے ہیں زیادہ بات تکلیف دکھتے ہوتا ہے نا تو اگر آپ share کریں گے ویڈیو تو ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ بھی دیکھے اس کے پیسے بات جائیں مثلا ازگار نائن ہے اب مجھے ایک دو کالیں بھی آئیں لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے یہ لیا تو آپ کی ویڈیو دیکھنے میں سمجھ لگیا تو کسی کا بالا ہو جائے گا آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کو سواب مل جائے گا share کرنے میں تو صرف ایک click کرنا ہوتا ہے اور share ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں ہم نئی چیز سمجھیں گے technical analysis کی اس وقت تک کے لیے میری تفظے خدا حافظ موسیقی